پرشاند کشور فنومینا کو بتائیے سنتوش جی کہ زیادہ سمیں نہیں ہے بیدھان سبح چناؤں میں بیہار کے اگلے سال ہونے ہیں پرشاند کشور بہت میند کر رہے ہیں وہاں گراؤنڈ جوال پر کام کر رہے ہیں اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن وہ کس پر اپنے حملے کی دھار سب سے تیکھی رکھ رہے ہیں اس میں کتنے بدلاغ آ رہے ہیں اس کو سمجھائیے کیونکہ انہوں نے ابھی حال میں تیجسوی آدھو کو لے کر ایک بیان دیا اور وہ بیان تھوڑا سا پرسنل سا ہو گیا انہوں نے کہا کہ کوئی وقتی اپنے نجی حالات کی وجہ سے آرثی کستیتی ساماجے کستیتی کی وجہ سے کم پڑ پایا ہو پڑھائی کوری نہ کر پایا ہو تو ایک بات ہے لیکن مکھ منتری کا بیٹا اگر دسوی پاس نہیں کر پایا تو وہ شکشہ کے ان کے رجحان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو پرشاند کشور کا مکھ ٹارگیٹ اگلے ویدھان سبح چناؤں میں کون سا دھڑا ہوگا پرشاند کشور کا فرنٹل ایٹیک مستیت روح سے تیجسی پر ہے ان کی ڈیناسٹک پولٹکس پر ہے اور جیسے کی جو بھی آرڈیڈی کی کنسٹیچونسی ہے اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ مسلم کنسٹیچونسی ہے جس کنسٹیچونسی کو پرشاند کشور کہنی کہنی بڑے روپ میں آپ مجھے لگتا ہے کلٹیویٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ جاتے ہیں جہاں بھی سیمانچہ ایریا میں انہوں نے کھل کر کہا کہ آپ کب تک در کے بھوٹ دیں گے یہ لائن جو ہے در کے بھوٹ دیں گے آپ اپنے بچوں کے لیے بھوٹ دیجئے جس لائن کو اپنے سالوں تک جو سوشلسٹ پارٹی خاص کر کے آرڈیڈی کرتی آ رہی ہے تو پرشاند کس اور کنٹل ایٹیک انہیں پر کر رہے ہیں اور برابر کہتے ہیں کہ تیجسری تیجسری کا کیا کوالیفیکیش ہے نہیں سن آف لالو پرشاند وہ اس طرح سے کر کے ان کو یہ ایک بھی لیٹل کرنے یا اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بی جی پی اور جیڈیو کو بھی بیچ بیچ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جیسے کرتے ہیں کہ آرڈیڈی کاغر ایڈمنیسٹریٹیو جنگل راج تھا تو نیتیس کمار کا بیروکرٹک جنگل راج ہے ان کا سینس ہے کہ بہت زیادہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ نیتیس کمار کو کیوں اٹیک نہیں کرتے ہیں کہا کہ نیتیس کماری پاسٹیز پرائیم تو نیتیس کمار کو اٹیک کرنے کا بہت زیادہ سینس نہیں بنتا ہے اور بی جی پی میں کوئی ایک یونی لیٹرل لیڈرشپ نہیں ہے اس طرح جس کو کسی کو اٹیک کیا جائے تو بی جی پی کو جب اٹیک کرتے ہیں وہ آر ایسرس کی ایڈیولوجی کو لے کر اٹیک کرتے ہیں تو وہاں بھی کہیں نہیں کہیں ان کے وہ مسلم کنسٹیٹونسی پر نظر ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین چیزیں پرساند کر رہے ہیں ایک مسلم کنسٹیٹونسیو کٹر کرنے کوشش کر رہی ہے اور ایک جو لوگوں کو سوسلسٹ کو تھا کہ ان کے کاسٹ کو لے کر کے اٹیک نہیں کر دی کنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہا کہ ہم ریس میں نہیں ہے ہمارے پانچ سال میں پانچ جو بھی پریسیڈنٹ بنیں گے ہمارے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جاتی نیچے سے سٹارٹ ہوگا وہ دلیت سے سٹارٹ ہو کر کے ای بی سی مسلم اس طرح سے اوپر لیڈر کی طرف جائے گا اور ایک ایک سال کا ترم ہوگا تو اپنے آپ کو ریس سے الگ کر کے وہ جو اگر ان کی جاتی پر کرتا وہ کیا اور دوسری بات ایمپلائیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیریکٹ ایمپلائیمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے ایک لڑکی کو دیجئے اور اس کو ہم یوٹیوب چلانا اور سوشل میڈیا کے یوز کر کے آٹھ سے دس جار کما سکتے ہیں اور وہ برابر لوگ جا کے پھل میں بولتے ہیں کہ آپ کا کسٹ کیا ہے بیہار بارچیوں جاتے ہیں لوگ آپ سواسط کے لیے جاتے ہیں علاج کرانگی پی جاتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم آئیں گے ایسے اسی بیوستہ کریں گے کہ لوگ یہاں واپس آئیں لیکن ہاں نشتری طرف سے ابھی جو ہے اس کا ڈیٹ ایناؤنس نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی بنے اور پندرہ بیس دن میں چار جگہ کے جو ایمیلے تھے اس میں جیتن رام بانجی ہیں سرہ کر سنگھ ہیں اور ایک سرامہ پرساد ہیں اور ایک میں نام بھول رہا ہوں سریند پرساد یادب ہیں ممبیلا گنج کے تو یہ لوگ بنے جو ایمیلے تھے ایم پی بن گئے تو اس میں جو سیٹن ویکنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے کریئر ایسارہ کر دیا ہے کہ ہم وہاں چناؤل لڑیں گے لڑ سکتے ہیں تو تورت ہی ان کو ایک الیکٹورال وارٹر ٹیسٹ کرنے کا ایک موقع ملے گا لیکن جیسے بی جی پی اپنے لیڈ اپوزیسن مین اپوزیسن کی طرح تیجسوی کو آر جیڈی کو ٹریٹ کرتی ہے پرساد کس اور بھی آر جیڈی کو ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہیں کہیں کیونکہ وہ سیند ماری جو کریں گے شرق سے زیادہ مجھے لگتا ہے سب نے فلائٹ شیئر کی تھی جون میں وہ جو تصفیر آئی تھی اور ایک ابھی ستمبر میں دونوں لوگ ملے آدھے گھنٹے ہو لگ بھگ باتچیت چلی سوچنا آیوکت کی نیوکتی کا ہی معاملہ تھا یا نتیش سب کے ہیں بینر والی یاد پھر سے تازہ کر لی جائے نہیں حال میں نتیش کمار کی ملاقات تھی جسوی سے ہوئی تو رانیتی خلقوں میں چرچہ ہوئی جو سہج بات ہے لیکن اگر آپ بیونڈ نیوز جا کر کے دیکھیں گے اس کی پڑھتال ہم نے کی تو بہت سرارن سی بات تھی ابھی بہت دینوں سے ہمارے ہاں راج سوچنا دو آیوکت تک پر کھالی پڑھا تھا ہمارے پاس چیف الیکشن کمیشنر ہیں ترپاڑی سرن کے روپ میں فارمٹ چیف سیکریٹری اور دو ابھی جو ہے ان کو اپوائنٹمنٹ ہونا تھا اس میں ایک سے بریش مروترا جو ابھی چیف سیکریٹری ہو کر ریٹائر ہوئے وہ بنے اور ایک جو ہے ای بی پی نیوز میں پرکاس کمار تھے ان کو یہ پت دیا گیا تو اس میں اس میں سرکار اور بی پکس کا ایک میمبر ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ایسا نہیں کہ کسی کے گھر پر جا کے ملاقات ہوئی سچی والے میں جا کے ملاقات ہوئی اور بہت ہی سنچیفت پانچ منٹ کی ملاقات ہوئی پانچ منٹ کی ملاقات میں ایک فورم جو کمپلیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اتنی بات ہوئی اور اسی بات کو لے کر کہ سنس ڈیٹ ایک فریم میں آئے اور اس کو دیکھیں نا آج جی پی نڈا آیا ہے اس چیز کو انہوں نے ایک طرح سے کر دیا جو برابر نتیز کمار بولتے ہیں کہ ہم دو بار ادھر ادھر ہو گئے اب کہیں نہیں جائیں گے اور ایک فنکشن تھا ایک ہیلتھ کا فنکشن تھا جس میں کی اومن روپ سے سمانی روپ سے نتیز کمار اور جی پی نڈا دونوں ہی اس طور پر اور تو یہ جو بھی باتیں چل رہی تھی اس چیز کو انہوں نے شیٹ ٹوریسٹ کیا ایسا کوئی پولٹیکل میٹنگ نہیں تھی کہ الگ سے جا کر کے ملاقات کی تھی تو مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ ایس ایسٹرنٹ او پولٹیکس آئیم ریڈنگ ٹو مچ بیٹوین دلائنز